نمونے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مدھم روشنی میں تحقیق کرنے والے محقق برف کی تہہ کے نیچے جمی ہوئی کیچر کو کاٹ رہے ہیں تاکہ وقت کی منازل تیہ کر کے ماضی میں پائے جانے والے ماحولیاتی نظام کا جائزہ لے سکے ہیں ہم اس وقت کے ماحول اور موسمیاتی حالات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس معلومات کو یہ سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے کہ گرین لینڈ کی برف کی تہہ انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل میں کس حد تک پگل سکتی ہے انڈرو کرائسٹ یونیورسٹی آف کوپنہیگن کے نیلز بور انسٹیٹیوٹ میں آئیس کور آرکائف سے منسلک ایک ریسرچر ہیں آئیس کور آرکائف میں ماضی کے مختلف ادوار کے برف کے نمونے جن میں سے ایک آپ نے دیکھا کہ کاٹا جا رہا تھا سائنسی تحقیق کے لیے کھٹے کیے گئے ہیں برف کی تہہ کے نیچے جمع ہوئے کیچر کے یہ نمونے کبھی گرین لینڈ کی برفانی تہہ کی سطح سے ڈیڑھ کلومیٹر نیچے موجود تھے امریکی سائنسدانوں نے انہیں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک فوجی اڈے کی تعمیر کے دوران کھوڑ کر نکالا تھا ماہرین کے مطابق گہرائی سے نکالے گئے یہ نمونے ہی قابل مطالعہ ہیں گزشتہ سو سالوں میں کی جانے والی تمام موسمیوں اور محولیاتی پیماشے انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی محولیاتی تبدیلی سے پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے لہٰذا اگر ہمیں محولیات کی قدرتی حالت اور اس میں واقع ہونے والی قدرتی تبدیلیوں کو دیکھنا ہے تو ہمیں ماضی میں بہت زیادہ پیچھے جانا ہوگا نیلز بور انسٹیٹیوٹ کے بو ونثر سائنسدانوں کی اس بین الاقوامی ٹیم کا حصہ ہے جو لومینیسنس ڈیٹنگ نامی ایک ایسی تقنیق استعمال کر رہی ہے جس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ نمونے میں موجود مادنیات آخری بار کب براہراز سورج کی روشنی کی زد میں آئی تھی دوسرے حقائق کے علاوہ اس طریقے سے ماضی کے اس وقت کے درجہ حرارت کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جب گرین لینڈ کی برف کی تہ پگلی تھی دوہزار بیس میں حاصل ہونے والے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا لاکھوں سال قبل ہوا تھا زمین کا نظام اسی طرح کام کرتا ہے اگر آپ قرائے ارج میں کاربن کا بہت زیادہ اضافہ کریں گے تو یہ انتہائی گرم ہو جائے گا برف کی تہیں پگھلنے لگیں گی اور اس سے ہم انسانوں کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی دوسری صورت میں ہم ایسے راستے تلاش کر سکتے ہیں جس سے کم کاربن نائے آکسائٹ پیدا ہو اور ایک ایسا مستقبل مل سکے جو ہمارے لیے اتنا زیادہ غیر یقینی اور مشکل نہ ہو اگر یہاں موجود ان منجمد نمونوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک رکھا جائے تو یہ بیس کلومیٹرز کے ہاتھے پر پھیلیں گی ریسرچرز انہیں فریزرز میں منفی تیس ڈگری سیلسیرز پر مسلسل تھنڈا رکھتے ہیں دوہزار بیس میں شائع ہونے والے ایک متعلق کے مطابق دوہزار انیس میں گرین لینڈ میں اتنی برف پگلی تھی کہ اس کے پانی سے کیلیفورنیا کی ریاست سوہ میٹر تک زیرعاب آ سکتی تھی یاد رہے کہ کیلیفورنیا رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی تیسری بڑی ریاست ہے جس کا رقبہ ایک لاکھ 63 ہزار مربع میل سے زیادہ ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ڈینمارک کی یہ تمام برف پگل جاتی ہے تو اس پانی سے سطح سمندر میں چھ میٹر سے زیادہ اضافہ ہوگا موسیقی